میرے پاس ایک خاتون آئیے ایک مردب شاید دو سال ہو گئے میرے پورا یاد نہیں ہے دو سال ہو گئے کتنا وقت ہو گئے تو عزت سلے کرنے کے بعد کہنا لگے کہ آپ کو حج میں جانا ہے میں نے کہا ہاں انشاءاللہ جانا کہنے کے میرے ایک درخواست ہے میں نے کہا کیا تو ایک چھوٹا سا لفافہ نکالا نیلن کا چھوٹا سا جیسے شادیوں نے اس میں بڑھتے ہیں نا وہ خجو رہی جس میں اگر پانی بھی رکھا جائے تو تبکے نہیں ایک تھوڑا اس کے وقت کچھ لپیٹا ہوا تھا قادرز وادر سے کہنے کے یہ لے جانا ہے آپ کو ساتھ میں نے کہا اس کو کیا کرنا اس کو کہ مدینہ لے جانا ہے کہاں میں نے کہا اب بہن اس میں ہے کیا کہا یہ جو بھی ہے آپ لے جاؤ میں نے کہا میں تو ایسے نہیں لوں گا اسے کی چیکنگ ہوتی ہے ہینڈ بین میں لے جاؤں گا تو کہیں گے اس میں کیا ہے تو مجھے بتانا پڑے گا نا تو بیگ میں میرے سامان ہے اور میکوں کے بلے معلوم نہیں وہ تو ایسے کیوں کیا بات ہے آپ کے بیگ میں ہے مجھے بتاؤنا چاہے اس لئے کی ہینڈ بین میں تو چاکوں نہیں ہونا چاہیے ہینڈ بین میں تو کنچی نہیں ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں بہت ساری چیزیں ممنون ہیں تو تھوڑی دیتے تو وہ خاموش رہی کچھ نہیں کہا اپنی زمان میں کہنے لے ہیچمہ کے سکے نارا سمال آیا کیا اس نارا سکے اس کے سکے اچھما ہونے کیا میں تو اس نارا کیا ہی نہیں ہزوانا اکمس کہا تو تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہنائی پڑا کہنے کہ آنسوں میں مجھے تو مدینہ طیبہ جانے کی تمنہ تھی کہا لیکن آپ نے برگت کی ہے اسے پانچ نہیں سکنا میں کہاں کیا ہے اللہ کی نبی سمکی محبت میں بہت رویا ہے بہت رویا ہے تو ان آنسوں کو میں نے اس ٹھولے میں جمع کیا ہے اس ٹھولے میں آنسوں ہیں میرے یہ نفافہ آپ کو لینا ہے اور اس کو مدینہ طیبہ میں روزہ پاک کے قریب آپ کو اس کو ڈالنا ہے کیوں کہیں کہ اگر بنے واضح سمیون وہ شوائے تھے بنے واضح سمیون اگر میں نے پہنچی تو تمہیں اس کا میرے آنسیں تو وہاں پہنچیں گے آپ سمجھ رہے ہیں ایسے بھی افراد دنیا میں زندہ ہیں جو ان کی محبتوں میں روتے ہیں اس نے سینوں میں جس کے کیا ہے کچھ خطن چلتا میں نے کہا ٹھیک ہے آپ میں لے جاؤں گا اللہ گواہ ہے میں اس ٹھیلے کو لے کر مدینہ طیبہ گیا اب ظاہر سی باتت سفر لمبا تھا اب اس میں کتنا خوشک ہو گیا تھا کتنا بھاقی تھا میرا انگر نے اللہ وہ نہیں زیادہ دیکھا تو بہراد کسی محفوظ ہے لیکن میں نے اس کو ڈال دی اس لئے کہ وہاں تو سفائی کرنے والے سفائی کرنے گے نا سامنے تھوڑے چھوڑنے دیں گے تو یہ ہے اب آدمی ذریب ڈائی کی محبت میں روئے گا اور دنانو کی محبت میں روئے گا اور کس کس میں روئے گا اس لئے مبارک ہی وہ آنکھیں جو ان کی یادوں میں روئے گئے ڈائی کی محبت میں روئے گا